اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی ساری ٹھیک ٹھیک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے آمین سم آمین میری طبیعت جو ہے پچھلے تین چار دن سے بہت زیادہ خراب ہے اور ابھی بھی آپ لوگوں کو میری آواز سے پتہ چل رہا ہوگا میرا ناک بند ہے گلہ خراب ہے فلو اور پتہ نہیں کیا کیا مجھے ہو رہا ہے رات میں بخار ہو جاتا ہے تو آپ سب نے میری لئے بھی دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بھی صحت سے اور میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ رات میں مجھے بخار ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا مجھے بلکل بھی ساری رات میں رات جب اٹھتی ہے تو پھر مجھے بلکل نہیں اٹھا جاتا اور صبح میں بھی نہیں اٹھا جاتا تو بس جو ہے یہی ہے کہ اصل میں یہ جو ہے وائرل چل رہا ہے اب تین چار دن یہ لے کے ہی ٹھیک ہوگا تو میڈیسنز تو لی رہی ہوں مگر پھر بھی جو ہے نا وہ پروپر میں صحیح نہیں ہو پا رہی ابھی تک تو اسی دوران بیچ میں ہماری شادیاں بھی کافی آئیں وہ بھی ہم لوگوں نے انجھائے کی بیماری کے ساتھ ساتھ تو بس میں نے سوچا کہ ایک ولاغ اپلوڈ کر دیتی ہوں سب مکس کر کے کیونکہ کافی لوگ جو ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ بہت پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں آپ کے ولاغس نہیں آتے پھر آپ کہتی ہیں کہ میری ویڈیو پہ ویوز کم آتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ کونٹینیوزلی مطلب اپلوڈ نہیں کر دیں اپنے ولاغس تو اصل میں میری طبیعتی سیٹ نہیں تھی تو اسی وجہ سے جو ہے نا میں نے بالکل بھی نہ ریکارڈ کیا اور نہ ہی اپلوڈ کیا کچھ تو جی یہ مہنڈی والے دن کا ولاغ ہے اور اس دن میں تھوڑی سیٹ تھی میری مطلب طبیعت اتنی خراب نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ اپنی مہنڈی والے ڈریس جو پہن لیتی ہوں اچھا یہ والے ڈریس میری اپنی مہنڈی کا ہے اور بہت خوبصورت ہے مجھے بڑا پسند ہے یہ نا اس مجھے ویسے بھی جو ہے نا گرین کلر اور یلو کلر کا کامبینیشن بہت اچھا رہتا ہے تو یہ ویسے کا ویسے ہی پڑھا ہوا تھا میں نے بس اپنی مہنڈی پہ پہنے تھا میں نے سوچا یہی پہن لیتی ہوں اور میرال میڈم کے لیے جو ہم نیو فروک لے کے تھے اس کو پہن آئی ہے وہ اور ساتھ میں وائٹ لگی اچھا اس کو جو ہے نا مطلب انر جو ہے وہ اس کلر کا میچک میرے پاس نہیں تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو اپر ساتھ لے جاتے ہیں اس کا جو زپر تھا اور اس کو ایسے ہی سلیو لیس ہی میں فروک پہنا دیتی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پر اپنا بلکل بھی تھنڈ نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ باہر نکلو تو پھر تھوڑی لگتی ہے تو وہ میں نے اس کپ پر اس کو پہنا دیا تھا پھر وہاں جا کے ہال میں تو ویسے ہی اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا حب سا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جی میں ہوں ہم لوگ ریڈی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میرا ییلو ڈریس ہے اچھا یہ جیسے مجھے اپنی مہندی پہ لوس تھا ویسے ہی یہاں پہ ہے ویسے ہی کھلا کھلا سا ہے اور بڑا پیارا سا لوگ آ رہا تھا اپنی مہندی آدھا گئی پہن کے ایسا ہوتا ہے نا اپنی شادی والے کپڑے پہن کے آپ کے انجاتے ہو تو آپ کو اپنی شادی آدھا جاتی ہے تو بڑا ڈیسنٹ سا جو ہے نا یہ میرا ڈریس ہے تو پھر میں نے یہی پہن لیا اور یہ میرال ہے اپنی دادوں کے ساتھ اچھا میرال نے جو ہے نا کسی کو بھی مہندی والے دن دیکھ رہی تھی تو یہ رونا شروع کر رہی تھی اس کوئی ہوتا ہے کوئی بھی اس کو چھیڑتا ہے کوئی اٹھاتا ہے اب ظاہر پیاری بچی لگتی ہے تو ہر کوئی چوئی نہ پیار کرتا ہے مگر یہ تو پوری چوڑا ہے کوئی بھی اس کو پیار کرتا ہے رونا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے ہاتھ کیسے لگایا آپ لوگوں نے تو یہ میرال ہے اور میرال کی دادوں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ مہندی ہو رہی ہے یہ ہال ہے تو سب نے بہت انچوائی کیا یہ میں اپنا فل ڈریس آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی اچھا یہ جو میں نے جوتا پینا ہوئی یہ بھی میری مہندی کا ہی ہے تو یہاں بھی میرال میرال کا یہی رونا ہے کہ بس میری ماما چوہاں وہ اٹھا لیں اچھا اس کی وجہ سے چوہاں نا میں پولر میں بھی نہیں جا پائی پہلے کیونکہ ہمارے ہاں نا ہر کوئی قریبی شادی تھی میری نیندے میں جب ہر کوئی پولر سے ریڈی ہو رہا تھا تو میری مہندی اللہ نے کہا کہ تم بھی ہو چاہاں گر تمہیں ہونا ہے تو میں نے مجھے پتہ تھا کہ میرال نے بڑا رولا ڈالنا ہے وہاں جا کے گھر میں اس کو ساتھ لے گئی تب بھی اس نے رولا ڈالنا ہے اور گھر چھوڑ کے گئی پھر بھی اس نے بہت رونا ہے تو میں نے کہا نہیں میرال زیادہ عزیزیں خیر ہے میں خود تیار ہو چاہوں گی تو ویسے میں خود بہت اچھا میک اپ کر لیتی ہوں اور بال بال کا مجھے ہوتا ہے کہ چلو بال پولر والے چھوڑنا اچھا سیٹ کر دیتے ہیں اچھا لوگ آ جاتا ہے بالوں کا سٹائل یا رول وغارہ چیزے کر دیتے ہیں مگر پھر وہ بھی میں نے ایک دن سٹریٹ کر لیے تھی اور نیکسٹ چھوڑنا میں نے ہلکے سے چھوڑنا وہ کرل کر لیے تھے واقعی فیس کا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں خود ہی صحیح کرتی ہوں دیں گی کہ آپ ایسے دور سی نظر آ گیا کبھی آپ پولر سے ریڈی ہو کے آئے ہو تو یہ تھی ہماری شادیوں کی کہانی اور ابھی جو ہے آج ہے ولیما ہے ایسا بھرات میں ہم لوگ نہیں گئے تھے بھرات دور جانی تھی آؤٹ آف سٹی تو بھی میں مرال کی وجہ سے میں نے پھر منع کر دیا کہ میں نہیں جاری کیونکہ پھر آپ کو بتا رات کی بھرات آؤٹ آف سٹی اور دو تین گھنٹے کا سفر تھا تو اس وجہ سے اور ابھی ہم ریسٹ کر رہے ہیں رات کو ہے ولیما تو ولیمی کے لئے یہ والا ڈریس آج ہے یہ میرے ہزپرن کا ابھی میں نے پریسٹ کہتا یہ والا جو ڈریس ہے میں نے نیو سٹیچ کروایا ہے اور میں نے آپ کو دکھایا تھا جب یہ انسٹیچ تھا یہ میری بری کا اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت ڈریس ہے اور اس کا کلر بھی بڑا چھا لگا تھوڑا یونیک ساورنا میرے پاس جتنے بھی ہیں وہ سارے گولڈن میں ہیں اور یہ ایک واحد ہے جو سلور کے اندر ہے اور یہ مجھے بڑا پیسند آیا میں اب اس کو دکھاتی ہوں کہ اس کو میں نے کیسا سٹیچ کروایا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی چینجنگ کیا بس وہ یہ کہ میں نے اس کے اندر وہ تسل سے بٹن سے یہ لگوائے ہیں اس طرح یہ دیکھیں باقی تو سارا اس کے مطلب ڈیزائننگ وہ ہی تھی کیونکہ یہ بنا ہوا تھا بس یہ میں نے ہوت سے لگوائے ہیں باقی سارا اور یہ چھوٹی سی جو بیل ہے یہ میں نے لگوائی ہے اور پانچوں پہ بھی یہ لگائی ہوئے اور بازو پہ بھی اور جوگ پہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ تاکہ لگے اور یہ بہت پیارا لگ رہا تھا ڈرس میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے میں نے اس کی ویڈیو بھی اٹیج کی ہوئے پہن کے تو مجھے ہوتا ہے کہ کپڑے بھی ڈیفرنٹ ہونے چاہیں یہ جسے میکسی ہو گئی اس طرح کی تھوڑا نا کیونکہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسی طرح کے ڈوپٹے چاروں طرف یہ جو ڈوری پائپنگ لگی ہوئی ہے سلک والی پٹیاں یہ اتنے ہر کو یہی پہنتا ہے تو مجھے اب ان سے نفرت ہونے لگیا کہ ڈوپٹے بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہونے چاہیے تو اب انشاءاللہ جو میں نیکسٹ اپنے کپڑے بنواؤں گی کسی کے شادی کے لیے اپنے بھائی بغیرے کی تو اب وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے ڈوپٹے بغیرہ کیونکہ یہ پہلے بڑا فیشن جل جک ہے اور اب یہ فیشن جو ہے اتنا نئی رہا اور یہ میری پیاری اسی میری بیٹی ملال اور ماشاءاللہ یہ والی فراغ اس کی پرپر والی جو اس کے ہم نے پوپو سے مگوائی تھی اس کو بہت پیاری لگ رہی ہے مگر اس نے اپنے بالوں پر کچھ بھی نہیں لگوایا میں نے اس کی میچنگ کی پن لی دی مگر اس میڈم نے نہیں لگوای اور جو ہم نے اس کی پمپی لی دی آپ کو یاد ہوگا پمپس لیے تھے اس ٹائلوں سے وہ بھی اس نے نہیں پہنے اچھا وہ اس لیے نہیں اس نے پہنے کیونکہ وہ اس کا تھوڑے سے بڑے ہیں اور وہ باہر باہر اس کے پاؤں سے اتر جاتے تھے اور پھر اس کو پتہ لگیا کہ یہ تو اتر رہے ہیں تو یہ اتر اتر پھینک رہی دی پھر اس کو میں نے وائٹ اس کے برثڑے والے ہی پہن آ دیئے کہ چلو یہ نو کہ یہ وہاں شادی میں گرا کے آ جائے تو وہی پہن دیتی ہے اچھا بھی آپ لوگوں کو کچھن کی آواز آ رہے ہوگی یہ وائش سوبر کرتے ہوئے تو میں اپنے لیے بنا رہی ہوں کہہوا اچھوائیں تھا کیونکہ بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے اس لئے کام کے لئے آپ لوگ بھی اگر بھی مہار ہیں تو ضرور پھین اس کے اندر ہینی ڈالیں اور انچوائے کریں کہہوا تو یہاں پہ ہم لوگ ویٹ کر رہے دکھانے کا تو بس آج کا فلوگ میرا اتنا سیئی تھا یہ دو تین دن کچھوائیں تھوڑے تھوڑے کلپس ہیں میں نے سوچا آپ لوگ اپنوں کو دکھا دوں کیونکہ میں بہت اڑسے سے شادی کا اپنوں کے ساتھ ذکر کری تھی تو یہ شادی بھی ہو گئی تو یہ ہے میرا فلوگ یہ میرا آل میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے میڈم یہ میرا فل ڈریس ہے چلتی ہوں نیکس پر آل پہ ملیں گے اللہ حافظ